موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف کو خوبی انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چکن ملائی بوٹی بہت ہی آسان ہے گھر کے سمپل مسالوں سے بن جاتی ہے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ہاف کے جی کے قریب میں نے لیا ہے چکن مولنس اس کے ساتھ میں دہی ہرہ دھنیا ادرک اور گارلیکہ پیسٹ گرین چلی پیسٹ ملائی نمک زیرہ کالی میج اور سفید میج اور اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے ایملی کا پاؤڈر اور ہم اس میں لیمو اور کوکنگ آئل بھی شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس چکن کی میرینیشن تیار کرتے ہیں تاکہ اس کا فلیور جب تک ہم اسے بنائیں گے بہت اچھے سے آ جائے تو یہاں پر میں نے چار کھانے کے چمچ ڈالے ہیں دہی کے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں پودینہ اور دھنیا کا پیسٹ سب پیسٹ میں نے الگ الگ بنائیا یا کٹھا پیسٹ نہیں بنایا تو اب میں اس میں شامل کر لیتی ہوں گارلک یہ بھی ون ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے اب شامل کرتے ہیں ہم اس میں جنجر پیسٹ ون ٹیبل سپون اب اس میں ڈالتے ہیں چلی پیسٹ تو میں یہاں پر تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں آپ کم یا زیادہ اپنی ٹیسٹ کیا مطابق کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں حلیب کی جو ملائی آتی ہے ہم نے اس میں وہ شامل کی ہے یہ بھی میں تین سے چار چمچ شامل کروں گی کیونکہ ہم ملائی بوٹی بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں اس میں لازمی جائیں گی اب یہاں پر کالی میرچ ہے سفید میرچ ہے زیرا پاوڈر ہے نمک ہے اور املی کا پاوڈر ہے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے تاکہ بہت اچھا سا اس کا فلیور بھی آ جائیں ان تمام چیزوں کا اور جب ہم اسے کوک کریں یہ جلے نہیں یہ سوفٹ رہے اس میں میں نے شامل کیا تھا لیمو کا رس بھی جو ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو سکا لیکن لیمو کا رس اس میں بہت ایسنشل ہے آپ اسے ضرور ڈالیے گا تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے میرینیٹ کریں گے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو اتنی دیر کریں اگر آپ اوورنائٹ کریں گے تو یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا لیکن کم سے کم اسے آپ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لازمی دیں تو یہاں پر اس کی میرینیشن ہو چکی ہے تقریبا میں نے اسے دو گھنٹے اس کو ٹائم دیا تھا تو اب ہم ان سٹکس میں لگائیں گے تمام چکن کو اسی طرح لگائیں گے اور لگانے کے بعد برش کی مدد سے جو اس کا پیسٹ ریمیننگ ہے وہ بھی میں نے اس چکن کے پیسز پر ہٹ جاتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو دوبارہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ان سب کو فکس کر لیا اور تبے پہ میں نے ایک چمچ کے کریپ کوکنگ آئل لگایا ہے اور اس کو میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو گرم کیا ہے پین ہمارا گرم بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ چکن جل جائے گا اور اس کا کلر خراب ہو جائے گا تو یہاں پر یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے جس طرح کا ٹیمپریچر ہمیں چاہیے آپ نے ایک ہی ٹیمپریچر پہ اس کو کوک کرنا ہے ٹیمپریچر ہائی اور لو نہیں کرنا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا تو سارے اسی طرح ہم اس کے پیسز رکھیں گے اور ہم اسے سات منٹ ایک سائٹ کوک کریں گے اور سات منٹ کے بعد دوسری سائٹ پہ تو اس کا بہت اچھا کلر آئے گا اس کا کلر بھی اور یہ پک چکا ہے دونوں طرف سے تو اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اس کو مختلف سبسیوں کے ساتھ رائتے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ بھی میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنے گھر میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو کمنٹس کر کے بتایا کریں اپنا فیڈ بیک دیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ